نمشکار اس دن سے کے اپیسوڈ میں ہم پریونشن آف مانی لانڈرنگ ایکٹ اس کے بارے میں بات کریں گے یہ ودائک پاس ہوا دو ہزار دو میں لیکن اس کو لاغو کیا گیا دو ہزار پانچ میں اور اس لیے دیکھ کے اندر گت آپ کو بھی بتائیں گے ہم کہ اس میں ایک شیجول رہتا ہے اس شیجول میں کہا جاتا ہے کہ یہ جی جو افنسز ہیں چاہے وہ تین سو دو مرڈر ہو یا دکیتی ہو یا چار سو بیس کا افنس ہو یا اور ان افنسز ہو وہ ایک شیجول میں رکھے گئے ہیں اور اگر کوئی بھی اس شیجول کے اندر گت جو بھی افنس ہے اس کا وہ ایک اکیوزڈ بن جاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ کاروائی پولیس کرتی ہے سی بی آئی کرتی ہے اور اس کاروائی کے بعد اگر یہ جانکاری مل جائے کہ اس افنسز کے دوارہ کسی نے پیسے لیے ہو وہ اس کو کہتے ہیں پروسیڈ آف کرائیم کرائیم مینز کوئی جرم کرنا پروسیڈ آف کرائیم مل اس جرم سے کوئی پیسہ لینا پیسہ کمانا اس لین دین میں وہ پروسیڈ آف کرائیم اگر وہ اس کو لانڈر کریں لانڈر کا مطلب اس پروسیڈ آف کرائیم کو جو بھی آپ نے جرم کے آدھار پر پیسہ کمانا ہے اور پیسہ لیا ہے اس کو آپ دکھانا چاہو کہ یہ تو کوئی جرم سے جڑا ہوا نہیں ہے مطلب کہ اگر وہ پیسہ آپ بینک میں ڈال دو کہو کہ یہ تو میری کمائی ہوئی ہے تو وہ آپ پریاس کر رہے ہو کہ کسی طریقے سے جو پیسہ آپ نے گلت تقریقے سے کمانا اس کو آپ نے لانڈر کر کے یہ دکھانا چاہا کہ وہ تو صحیح پیسہ ہے اس کو ہم لانڈرنگ کہتے ہیں جیسے آپ اگر ایک اپنے گندے جو کپڑے ہیں اگر ایک واشنگ مشین میں ڈال دیں تو وہ لانڈر ہو کر سفید ہو جاتے ہیں تو ایسے یہ پیسہ جو پیسہ کلنکت پیسہ ہو اگر آپ اس کو سفید کرنا چاہو تو اس کو لانڈرنگ کہتے ہیں اب یہ پی اے میں لے ایک بڑا اس کی چرچہ آج دیش میں ہو رہی ہے اور اس کا کیسے زمین پہ اپیوگ یا دروپیوگ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے اس میں بڑے پرافدان ہوئے اس میں بڑے چینجز ہوئے دوہزار نو میں ہوا دوہزار تیرہ میں ہوا دوہزار اٹھارہ میں ہوا دوہرہ انیس میں آؤ اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے لیکن بات ہم کریں گے کہ کوئی بھی قانون دیش میں کوئی بھی قانون ہو جو انویسٹیگیٹنگ ایسنسی ہے جو جانکاری کرتی ہے جرم کرنے کی وہ اس قانون کا صحیح طریقے سے اپیوگ بھی کر سکتی ہے اور در اپیوگ بھی کر سکتی ہے تو آج ہم بات کریں گے کیسے پی اے میلے کا زمین پہ در اپیوگ ہو رہا ہے اور کس نظریہ سے عدالتیں دیکھتی ہیں اس در اپیوگ کو یا اس کی اپیوگ سے ہو کوئی بھی قانون ہو کوئی بھی قانون ہو چاہے وہ کوڈ آف کربلل پروسیجر ہو چاہے وہ آئی پی سی ہو وہ ہر قانون کا در اپیوگ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو ایجنسیز کے اوپر نربت ہے جو انویسٹیگیشن کرتی ہے تو آج ہم اس پہ چرچہ کریں گے اور ہمارے ساتھ تین یوہ وکیل ہیں آج یوہ وکیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یوہ وکیل جو زمین پہ پی اے میلے کا کام کر رہے ہیں وہ اس دیش کی جنتہ کو بتائیں کہ کس طرح سے اس قانون کا آج کے دن در اپیوگ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں انٹرڈیوز کروں گا آرستیپ خورانہ صاحب سے یہ لگ بگ چولہ پندرہ سولہ سال ہو گئے ان کو وقالت کرتے ہیں اور یہ جانے مانے یوہ وکیل ہیں تھانکیو ویری مچ فور بینگ گئر اس طرف عدد پجاری ہیں یہ بھی میرے ساتھ کئی بار انہوں نے کام کیا سب ہی لوگ ایکچلی میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو مجھے بھی تھوڑی بہت جانکاری ہے اس کے بارے میں تو عدد پجاری بھی is upcoming young lawyer in this country تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ بھی کئی cases کے کرتے ہیں اور بائی طرف مدد جین ہیں ان کا بھی لگ بگ چودہ سال کی practice رہی ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کے client کے ساتھ قانون کا در اپیوگ ہوتا ہے پہ سب سے پہلے میں آج دیپ آپ سے پوشنا چاہتا ہوں کہ اس قانون میں ایک پرافدان ہے کہ اگر کوئی بھی accused جس کے خلاف کاروائی ہوئی ہو اگر دھارہ پچاس میں پی ای میلے کی دھارہ پچاس میں اگر اس کو بلایا جائے اور وہ اگر کوئی بیان دے دے تو اس بیان کا اپیوگ اس کے خلاف ہو سکتا ہے ٹرائل میں تو کیا ایسا ہو رہا ہے جی سر ایسا پریکٹیکل ہی گر اب دیکھے ایک بہت دیل سے اس ایشو پہ چرچہ چل رہی ہے کوٹس میں مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر کسی سے ایک کیس میں ایڈی جو اس قانون کو لاغو کرتی ہے وہ ای سی آئی آر کر لے تو وہ ای سی آئی آر گپت چیز ہے ایڈی کلیم کرتی ہے گپت ہے مطلب کہ وہ اکیوزٹ کو بتایا نہیں جاتا نہیں جاتا ٹھیک ہے نا جو آروپی ہے اس کو بتایا نہیں جاتا وہ کیا ہے مطلب کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی نا کہ اگر ایف آئی آر ہو کسی نے کہا اوکای صاحب ہمارے سامنے یہ جرم ہوا ہے یہ قتل ہوا ہے تو اس کی ایف آئی آر ہو اور جو بھی اس میں آروپی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے خلاف کیا ہے تو پی ایم ایلے کے انترگر جب ای سی آئی آر ہو جائے اس ای سی آئی آر کا جو مجرم ہوتا ہے اس کو نہیں پتا رہتا آروپی ہوتا ہے اس کو نہیں پتا رہتا ہے اس میں ہے کیا تو سب سے پہلے تو ایک بہت بڑی میں سمجھنا ہوں اور آپ یہ بہت بڑا مددہ ہے بہت بڑا مددہ ہے کہ ایسی آئر کی کوپی ایکیوز کو دی نہیں جاتی اور ایکیوز کو تب پتا چلتا ہے جب ایک سیکشن ففٹی کا سامن اس کے پاس آتا ہے اور سامن کے اوپر ایک ایسی آئر کا نمبر لکھا آتا ہے بہت سارے کیسوں میں بہت dimensional میرے کےêtes یہ ہمارا فائل نمبر اور ہم اس کو نہیں دیں گے صرف آپ کو نہیں بتا رہتا ہے کہ آپ کو کس کے لئے بلای ہے نہیں بتا رہتا اور ایک ایک خواست western کوئی بھی ہم ازا پیدنس بلایا ہے ایک سپنا فگوز بلایا ہے کیا ہے سامن سے کچھ نہیں پتا لگتا ہے لیکنت میں صرف ھی ہے کہ یہ سب РEd keb اس ایسی آئر کے سلسلہ میں آپ کو سامن کیا جا رہا ہے آپ کی personal attendance کی آوشکتہ ہے اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو this is a punishable offense and آپ سے جو پوچھا جائے گا اور آپ کو سچ بولنا ہے تو آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے سے آپ سے کیا پوچھا جائے نہیں نہیں بتا ہوتا اور ایک صرف سر اس میں ایک نیکچر لگا ہوتا ہے سمن کے ساتھ جہاں پہ کچھ financial documents مانگے جاتے ہیں ساتھ میں carry کریے اپنی income tax returns اپنی balance companies کی balance sheet کیا کیا bank account ہے bank account statement مانگی جاتی ہے پر اس سے بھی آپ کو نہیں پتا لگتا کہ allegation کی ہے آپ کے خلاف تو عدیت یہ بتا ہو جہے کہ code of criminal procedure میں تو اگر کسی کو بلائے جائے تو یا کو اس کو witness بطور بلائے جاتا ہے یا accuse بطور بلائے جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو پتا رہتا کہ میں witness ہوں یا میں ROP ہوں لیکن یہ پی ایم لیل میں ایسا کیوں کیوں نہیں ہے ایک منٹ کے لیے اگر ہم ایسے دیکھیں کہ ordinary case میں اگر کسی وقت کو کچھ summons آتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے for a moment اگر ہم دیکھیں کہ اگر مجھے as a normal offense IPC offense میں مجھے police سے ایک summons آتا ہے تو مجھے under 160 آئے گا یا under 41 آئے گا جب بتا دیجئے 160-41 کیا ہے 160 CRPC یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر police آپ کو witness کے طور پر بلائے جا رہی ہے یا ابھی تک آپ کا position شور نہیں ہے کہ آپ witness ہیں تو آپ کو 160 کے اندر وہ بلاتے ہیں because you are acquainted with facts of the case and under 41 capital A آپ کو تب بلائے جاتا ہے when they think that you are in the shoes of an accused and آپ نے جو offense کیا ہے وہ 7 سال سے نیچے punishable ہے تو وہ آپ کو they decide کہ آپ کو arrest کرنے کی آبشکتہ نہیں ہے provided you cooperate with investigation اب کیا ہوتا ہے سر کہ اگر ہمیں IPC کے کسی case میں اگر ہمیں 41A کا بھی notice آ جائے as an accused تو کیا کر سکتا ہے بیکتی کہ وہ اس پہ F.I.R. number ہوتا ہے اس F.I.R. number کو دیکھ کے وہ ویب سائٹ پہ جا سکتا ہے online تو چیک کی اس F.I.R. میں میرا کیا رول ہے میرا رول کیا ہے پہلے F.I.R. میں آروپ کیا ہے offences کون سے ہیں اور میرا رول کیا ہے اگر وہ uploaded نہ ہو سپریم کورٹ کے direction ہے کہ وہ uploaded ہو اگر uploaded نہ ہو تو وہ magistrate یا local police station جا کے he can demand an F.I.R. as a matter of right تاکہ اس کو پتا چلے کہ وہ کس وشہ میں جا رہا ہے police station پر ایسا کوئی حق E.C.R. میں نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے اور اس میں جو دلچسپی کی بات ہے وہ یہ ہے سر کہ جہاں جہاں لوگوں نے F.I.R. sorry E.C.R. مانگنے کی کوشش کری ہے کورٹ گئے ہیں کچھ cases میں E.D. does a consent order وہ دے دیتے ہیں تاکہ if a judge is going to pass an order وہ تو قرآن ہی بات ہوگی جی سر ابھی تو آج کے دن آج کے دن جو رویہ یہ ہے کہ E.C.R. کی جو بھی ان کے پاس E.C.R. اس کے بارے میں وہ کی R.O.P. کو بتاتے ہی نہیں بتاتے ہی نہیں وہ بتاتے نہیں مطلب یہ ایک ایسا قانون ہوا کہ آپ کو بلا لیا گیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وٹنیس کے طور پر بلا رہے ہو R.O.P. کے طور پر بلا رہے ہو آپ سے کوئی statement بیان لے لیا اور بیان آپ کے خلاف ہی کر دیا بالکل and admissible against you and others and others and others تو یہ تو بہت اور اس میں سر اب تو آگے بات چلے گی لیکن یہ جو سمنز آتے ہیں کسی کو ایک دو تین چار پانچ سمنز آئے انہوں نے پانچ بار اپنے statement record کیے یہ جو statement record کرے جاتے ہیں وہ on oath ہوتے ہیں اور ان میں کوئی بھی پریشت نمبر نہیں ہوتا ہے as a daily diary تو وہ بھی ایک پریشانی کی چیز ہو سکتی ہے کسی وقتی کے لئے کیونکہ اگر انہوں نے تین ایسے statement دیے پہلے بلائے جانے پر لیکن درشکتوں یہ بھی بتانا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اس پروسیجر کو بہار رکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ECIR ہے اس کی جانکاری نہ بھی دو تو نہ بھی دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سپریم کورٹ کا جس کے بارے میں بہت چرچہ ہو رہی ہے تو یہ بھی درشکتوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں دوسری بات یہ آپ نے بہت ایک اہم مدعہ اٹھایا کہ اگر کسی کو بلائے جائے اور اس کو ایک دن statement دیتا ہے کوئی بھی بیان دیتا ہے پھر پانچ دن کے بعد اس کو دوبارہ بلا کے ایک اور بیان دیتا ہے پھر پندرہ دن کے بعد اور بیان دیتا ہے ایسے پانچ بیان دے دیں تو جب complaint file ہوتی ہے اس کے خلاف تو جو ED ہے وہ کوئی بھی بیان اٹھا کر پانچوں میں سے کوئی ایک بیان اٹھا کر اس کو complaint میں ڈال دیتے ہیں اور باقی چار بیان چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری جانکاری کوٹ میں نہیں آتی اور آپ کا کوئی حق نہیں یہ کہنے کو کہ بھئیہ سارے بیان ہمارے سامنے رکھو مدیج جی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے سر ان بیان کو وہ بول دیتے ہیں اور ان بیان کے بیسیس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ جب چارج فریم ہو جائے گا اگر چارج فریم ہو صرف اس کے بعد آپ کو اس کو دیکھنے گھا کے سو جب تک آپ پہ کیس چل رہا ہے تو آپ کوٹ کو یہ بھی نہیں پتا سکتے کہ سر میں نے ایکس بولا ہے آج ED صرف بیان کا بیان رکھ رہی ہے تو میرے پہ چارج بھی نہیں بننا چاہیے کیونکہ سارے بیان ایڈمیسیوال ہے اگر سارے بیان ایڈمیسیوال ہے اور میں نے پہلے ایکس بولا اور بعد میں آپ نے کسی بھی کارن برس میں سوائے بولا دیا اس کارن کے پیچھے پریشر ہو سکتا ہے اس کارن کے پیچھے بہت چیز ہو سکتی وہ بیان آپ کہتے ہیں پڑھا جائے اور باقی سارے بیان کو اگنور کر دیا جائے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی بیسک کانون کا الانگن ہے یہ تو آرٹیکل ٹوئنٹی وان رائٹ ٹو لیبیٹی ان اکورڈنس ویڈ لاؤ یہ تو اس کا الانگن ہے کیونکہ پروسیکیوشن یہ کہے یا ایڈی یہ کہے کہ یہ پانچ بیانوں میں سے میں چار کو تو ندر انداز کر دوں گا اور ایک بیان کے آدھار پہ میں آپ کو پروسیکیوٹ کروں گا اور آلوپی کو یہ بھی حق نہیں کہ چاروں تینوں باقی چاروں بیان اس کو مل جائیں تاکہ ہم کورٹ کو بتا سکیں کہ صاحب ایسے ایسے بیان لیے گئے ایسے ایسے جو بیان تھے وہ امپروف کیے گئے اور 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 جب تک چارج نہیں فریم ہوتا جیسے آپ کہتے ہیں ان بیانوں کو بولا جاتا ہے سپلیمنٹری سچیکمنٹ تو ٹھیک ہے آپ نے کبھی آپ نے آج دیکھ کورٹ میں کہا کہ صاحب سارے بیان دینے سے ہم ہر ہر کورٹ میں یہ اپلیکیشن لگاتے ہیں کہ سارے بیان دی جائیں پر اس پہ سر ایک اور بہت بڑا ایشو ہے ہم جب بیل لینے جاتے ہیں کورٹ میں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میں بہت سٹینجنٹ پرویشن ہے جس کے بارے میں جب بیان نہیں ہوتے سر میرے پاس سارے تو میرے کو یہ بیل لینے میں بھی دکت آتی ہے اور بیل کا سٹیج چارج کی سٹیج سے بہت پہلے کا سٹیج ہے تو میں بہت باری یہ سچویشن آتی کہ ہم کوئی پٹیکولر سٹیٹمنٹ پہ ریلائے کرنا چاہتے ہیں بیل کے لیے بٹ وہ سٹیٹمنٹ کمپلینٹ کے ساتھ لگی نہیں ہوتی تو ہمیں بہت دکت آتی ہے اس میں تو پھر اگر آپ یاچکہ ڈالتے ہو جی کوٹ میں کہ ساب گیان ہمیں دکھائے دینے چاہیے تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں دکھائیں گے کوٹ میں نہیں دکھائیں سر یہ مدہ بھی چل رہا ہے یہ سپریم کوٹ میں بھی مدہ چل رہا ہے کوٹ میں بھی یہ ایشو چل رہا ہے کہ جیسا کہ ان کو ان ریلائیڈ سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے کہ بیدر دیس سٹیٹمنٹ شوڑ بھی گیون اور نوٹ یہ ایشو ابھی کوٹ ڈیٹرمنٹ کر رہی ہے کچھ ٹائم تک پچھلے آٹ دس سال میں جو لوہ تھا اس میں مل رہی تھی اب ایک پھر جنجمنٹ آئی اس کے بعد میں ایڈی نے سٹینڈ لیا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی جائے گی جو بھی ان ریلائیڈ ڈوکیومنٹ ہے یا سٹیٹمنٹ ہے وہ ایڈی کا سٹینڈ ہے کہ چارج کے بعد ان ریلائیڈ کا مطلب کہ جس سٹیٹمنٹ کے آدھار پہ وہ آپ کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں وہ تو ریلائیڈ ہو گئی اور جس جو سمجھتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ ان سٹیٹمنٹ کے آدھار میں آپ کو پروسیکیوٹ نہیں کر رہے تو وہ ان ریلائیڈ ہو گئی انویسٹیگیٹر کی حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ آپ کو اپکش میں ہمارے پروسیک اپکش میں اور کورٹ بھی اس کو نظر انداز کرتا ہے تو یہ تو بہت مطلب کہ مانو بادی کاروں کا علمین ہو گیا سر ایکچولی اس میں تو کورٹ کے پاس یہ بھی طریقہ نہیں ہے پتا کرنے کا کہ انہوں نے سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے ہیں کہ نہیں کریں اسے نورمل ڈی پی سی کیس میں کیا ہوتا ہے کہ 172 جو ڈیلی ڈائری ہوتی ہے اس میں ایک امینڈمنٹ آیا تھا سی آر پی سی میں کہ it has to be پیجینیٹڈ and it should be ڈیولی وولیوم تو پتا چلتا ہے کہ اچھا پیج نمبر دس کے پہلے آٹھ پیجز تھے جو یوز ہوئے ہیں اس کیس میں آف دہ پولیس ڈائری آپ بتا دو درشت کو کہ یہ کوڈ آف کرنے پروسیجر میں یہ ایک پرافدان ہے کہ پولیس افسر اگر کوئی ایف آئی آر پہ تفتیش کرے گا تو وہ ایک ڈیلی ڈائری رکھے گا اس ڈیلی ڈائری میں پیجز ہوں گے بان ٹو تری فور اور روز کے روز جو بھی بیانات دیتا ہے اس کیس سے سمبندت ہوں گے تاکہ میجسٹریٹ دے سکے کہ ہر ایک دن انویسٹیگیشن کیسے ہوئی اور کس طرح سے ہوئی لیکن یہ پرافدان پی ایم ایلے میں نہیں ہے ملے کہ ڈیلی ڈائری کی ضرورت کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکل اور اس کے کارن کئی بار پتا نہیں پاتا ہے کہ کسی وقتی نے اس کے پہلے کتنے سٹیٹمنٹ دیئے ہیں یا ایڈی نے اور کتنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہیں کسی اور وقتیوں کے کیونکہ ابھی تو باتچیت چل رہی ہے کسی وقتی جس کو پتا ہے کہ اس کے پانچ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئے یدھی مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ میرے بغل میں ارشدیب کے بھی تین سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئے ہیں اور میرے فیور میں ارشدیب جی نے کچھ بولا ہے تو وہ ایک پرابلم کر سکتا ہے بکوز لیٹر آن اف ایڈیز بڑھڈ بیفور کوٹ آئی کود شو کی آئی اوز اینوسٹ دوز دیر آر ویز ویر دیز دیز پروسیجرل سیفگارڈ اپلائے لیکن وہ ایڈی کیسز میں ملتے ہی نہیں اگر یہی کانون ہے تو کھر چیز ملتے ہی نہیں سکشن 65 کے حساب سے پی ای میلے پہ بھی سی آر پی سی اپلی کی بھال ہے اگر پی ای میلے کچھ کانٹریری نہیں بولتا ہے پی ای میلے کیس ڈائری کے بارے میں کچھ کانٹریری نہیں بولتا ہے تو پی ای میلے میں بھی انویسٹیگیٹنگ افیسر کو ایک کیس ڈائری بنانی چاہیے ابھی تو بجے مدرلہ چوگری میں سپریم پورٹ نے کہہ دیا اس کو نہیں کہا کہ دائری کی ضرورتی اس چیز کے بارے میں انہوں نے کلیرلی نہیں بولا کہ نہیں ہے لیکن ان کی ڈائری جو ہے وہ صرف چھیت کری ہوتی ہے تو اس میں کاغج کبھی بھی لگا نکال جیا جا سکتا ہے کبھی بھی لگا لیا جا سکتا ہے وہ وولیوم میں نہیں ہے پیجینیٹڈ نہیں ہے پیجینیٹڈ اور وہ بیان میں یہ بھی نہیں لکھتے ہیں this is in furtherance of statement 1 2 3 4 5 جب بھی 160 کا بیان ہوتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے in furtherance to statement ڈیٹی ڈیش 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 سو کسی آدمی کو یہ پتا لگ سکتا ہے کہ اس بندے کے چار بیان ہو چکے لیکن پی ایم ایلے میں نہیں پتا لگتا ہے اور پی ایم ایلے میں صرف میرے خلاف نہیں کسی اور کے خلاف بھی پڑا جا سکتا ہے بیان تو جس کے خلاف پڑا جا سکتا ہے اس کو بھی نہیں پتا کی میں نے کیا بھی آنها پڑا ڈیش ڈیویے گھر آن کی صرف میرے کے چار بیان میں منا رہا رہا ہوں�� کو نہیں جانتا اور پانچو پہ بیان میں میں نے بول دیا میں اس کو جانتا ہوں دیکھئے آرٹیکل ٹوینٹی ون کہتا ہے کہ کہ ڈوښی کن بی ڈیپرائیوڈ آوو ڈس lí لیف الوٹی سیوڈک cama صریح یک مسید لکھ اس میں وہ بھی مطلب کی کوئی بھ sheetcott اور کوڈ آف کرمنل پروسیزر وہ پروسیزر ہے لیکن پی ایم ایلے میں تو ایسا پروسیزر ہے ہی نہیں تو آپ میرے معنو آدھکاروں کارلنگن کیسے کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی پروسیزر ہی نہیں ہے تو یہ تو بہت بھاری بڑا سوال ہے جو آپ کو روز کے روز فیس کرنا پڑتا ہے اور آج لیپ آپ نے صحیح کہا کہ اگر آپ بیل دینے جاؤ گے اب بیل بتائیے بیل کس آدھار پہ ملتا ہے پی سکر ملتا ہے میرے تو بیل کا پرویجن بہت ستجڑنٹ ہے پی ایم ایلے میں ایسا پرویجن ہے جو ہمارے پہلے ٹاڈا پوٹا in law's کا پرویجن تھا تو یہ پی ایم ایلے ایک 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 سکیٹ ایک 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 نامک ہفینس کی جان پر یقی پرویجن ان کوبریٹ کیا گیا پرویجن کہتا ہے کلی پرویجن اگر آپ آئی پی سی کے افینس میں بیل لینے جاتے ہیں تو نمبر ون اونرس ہمیشہ پروسیکوشن پہ ہوتا ہے پی اے میلے میں اس کو انورٹ کر دیا گیا ہے بیل کی سٹیج پہ جب میں کوٹ جاتا ہوں تو مجھے کوٹ کو دکھانا ہے کہ آئی ایم نوٹ گلٹی آف دی اوفینس تو یہ دو بات ہیں ایک تو پبلک جب آپ یاچے کا ڈالو بیل کے لیے تو دھارہ پینتھالیس پی اے میلے کے کہتی ہے کہ آپ کو پبلک پروسیکوٹر کی سنوائے بینا بیل نہیں پہلی تو بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوٹ جو بھی دستاویز ہیں ان کے آدھار پہ اگر کوٹ اس نتیجے کے بھیانچے کہ آپ آروپی ہو ہی نہیں سکتے آپ انیسنٹ ہو کہ آپ انیسنٹ ہو تو آپ کو پیل ملے تو اس سٹیج پہ جب آپ کے پاس سٹیٹمنٹس نہیں ہیں جب آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ کس آدھار پہ مجھے پروسیکوٹ کیا جا رہا ہے ایسی آر تک ایسی آر تک نہیں ہے تو آپ کوٹ کو کیسے بتاؤ گے کہ میں بے قصور ہوں انٹی سویٹری بیل میں بہت دکت آتی ہے آج مجھے پچاس کے سامن میں بلالیا گیا مجھے اپریہنشن ہے کہ مجھے اریسٹ کیا جائے گا اب یہ بتائیے درست کون کو کہ انٹی سویٹری بیل کیا ہے انٹی سویٹری بیل ہوتی ہے جب آدمی کسٹڈی میں نہیں ہے پر اپریہنٹ کرتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا تو اس گرفتاری کو روکنے کے لیے وہ کوٹ جا سکتا ہے انٹی سپیشن کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے it is a very very important ورہتو کوڈ اپریہنٹ پرسیجن میں سیہر خاصیہ 438 میں یہ رائٹ دیا گیا ہے اور بہت بار ہی ہم پی ایم ایم ایلے کی کیسے میں یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے پچاس کا سامن آ گیا جہاں کوئی ایلیگیشن نہیں لکھی ہے کوئی ڈیٹیل نہیں لکھی ہے میری اپریہنشن ہے کہ مجھے آریسٹ کیا جائے گا پر میں کوٹ جا کے اس تھریشورڈ کو کیسے میٹ کروں گا میرے پاس ایسی آری نہیں ہے اور بیان بھی نہیں ہے میرے پاس بیان نہیں ہے میرے پاس ایلیگیشن نہیں ہے کہ میرے خلاف کیس کیا ہے مجھے یہ نہیں پتا ہے تو جب مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے خلاف کیس کیا ہے تو میں کوٹ کو جا کے یہ کیسے سیٹیسفائی کروں گا that i am not guilty of the offense تو یہ بہت بڑی دکھت ہم فیس کرتے ہیں number two regular bail کے cases میں regular bail ہوتی ہے کہ جب آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا آپ کو کوٹ نے سمن کر کے بلایا ہے complaint کے بعد جب آپ کو کوٹ سے جا کے bail دینی ہے اس situation میں بھی آپ کو اس threshold کو میٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں گلٹی نہیں ہوں اور یہ بہت بڑا challenge ہے تو یہ جو investigation ہوتی ہے کتنے دنوں میں complaint فائل کرنا پڑتا ہے پی ایڈی کو اس میں کوئی time limit نہیں ہے time limit تب آتی ہے اگر کسی کو یہ arrest کر لیتے ہیں تو 60 دن کے اندر ان کو اپنی complaint ڈالنی پڑتی ہے نہیں تو اس ویکتی کو default bail یا statutory bail مل جاتی ہے بلکہ اگر 60 دن کے بعد کریں نشری طروپ سے 61st day پہ as a matter of right ان کو bail مل جاتی ہے لیکن اکثر وہ 60 دن 60 دن سے کر دیتے ہیں اور پھر بھی دارہ 45 لاغو رہتی ہے پھر بھی دارہ 45 لاغو رہتی ہے تو اس میں بھی وقت لگتا ہے ہم نے آج تک سر ایسا کوئی case نہیں دیکھا جا 60 دن میں انہوں نے complaint نہیں دارہ فائل کی ہو اور ہمیں regular bail fair court سے لینی پڑتی ہے وہ بھی نہیں مجھتی اور وہ بہت مشکل ہے کیونکہ اس stage پہ investigator نے تو وہی material لگایا ہے جو لگانا چاہتا ہے وہی statement لگائی ہے جو لگانا چاہتا ہے وہی document لگانا چاہتا ہے میرے پاس کوئی right نہیں ہے اس statement کو دیکھنے کا statement کو لانے کا میرے فیور کے document لانے کا میرے پاس اس stage پہ کوئی right نہیں ہے جس statement پہ رلائی کرنا ہے اس گوا کو cross examine کرنے کا جو وہ right میرے کو ملے گا ٹرائل کی سٹیج پہ اس بیچ بیل نہیں ہوگی اس بیچ پہ میری بیل نہیں ہوگی تو کئی مہین ہے کئی سال گزر جا سال لگ رہے ہیں سال ڈیڑھ سال دو سال لگ رہے ہیں پی ایم میلے کی بیل ملنے اور ٹرائل وہ چالو نہیں کرتے ہیں ٹرائل کو چالو نہیں کرتے ہیں ساٹھ دن میں فائل کر دیتے ہیں یہ بولتے ہوئے کہ ہماری انویسٹیگیشن اس بندے کے خلاف complete ہو گئی باقیوں کے خلاف جائے لیکن وہ continue کرتے رہتے ہیں اور کئی کیسوں میں تو چھے چھے آٹھ سال سے بھی چل رہی ہے اور صرف بیان نہیں میرے کو documents بھی پتا نہیں لگتے ہیں اگر انہوں نے چار جگہ سے documents collect کرے ہیں جو میرے فیور میں وہ اس کو بھی unrelated میں ڈال دیتے ہیں تو مجھے بیان بھی نہیں پتا مجھے documents بھی نہیں پتا تو میرے فیور کا کچھ لگایا نہیں ہے لیکن مجھے ثابت کرنا ہے against کے documents ہے کہ میں گلٹی نہیں آئی ٹھنک جو ایک again coming back to CRPC میں کیا ہوتا ہے سر کیونکہ اگر چارج شیٹ ڈلتی ہے CRPC IPC cases میں normal non PMLA cases تو اس میں چارج شیٹ میں یہ سب چیزیں اس دن کو سیز کری ہیں اگلے دن پہ یہ سب چیزیں سیز کری ہیں اب جو ہم نے بتایا سر کی جیسے case ڈائری ہوئی نہیں تو ہمارے پاس سارے statements نہیں ہیں اور idea نہیں ہے کتنے statement record ہوئے ہو سکتے ہیں but second ہم کو یہ بھی نہیں پتا ہے سر کی اس case میں documents چیز کیونکہ ایڈی کا کورا کوئی پنچنامہ رہتا ہے وہ section 50 statement کو بھی section 50 summons کو بھی annex نہیں کرتے ہیں تو ان کو پتا نہیں چلتے ہیں انہیں کون 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 documents بلوائے ہیں کسی witness سے تو we are playing blind in these cases but we have to show that we are not guilty of the offense that is پتوں میں تو blind کھلتی ہو تو کئے بار جیت پی جاتے تو جیت نہ کبھی کبھی اور کبھی بڑے دن بعد جیت ملتی کیونکہ وہاں پہ ڈیلر کو نہیں بتا ہوتا کالج پتوں میں کیا میں آپ سے ایک اور سوال کر بتائی مجھے کہ ایڈی نے آپ کو بلا لیا اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ بھئی وگیر تو وہاں رہ نہیں سکتا اور میں نے سنا کہ اکثر دھمکی دے کر دھمکیوں سے بھی بلوایا جاتا ہے کہ کئی بار میں نے سنا ہے صحیح ہے یا گلت ہے میں نہیں جانتا لیکن سنا ہے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ صاحب یہ بلوا اس کا نام لے لے کیونکہ ان کا نظریہ آپ کو تو نے گرفدار کر دیا لیکن نظریہ کسی اور ہوتا ہے تو یہ کیا سچ ہے سر یہ تو سننا بھی ہم نے بھی ہے لیکن بات جو یہ ہے سر کی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس طریقے سے یہ انویسٹیگیشن چلتی ہے اور اس کو جو ہم بولتے ہیں کنفرنٹنگ ویٹنسز اور انٹیروگیٹنگ ویٹنسز اور اکیوز کی جو بات چلتی ہے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا سر پرمبیر سینی وہاں پر انہوں نے بولا تھا کہ آپ نے جب بھی پولیس ٹیشن میں کسی ویقتی بولیس ٹیشن میں سی سی ٹیشن کی آوشک بلکل 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 تو اس میں انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ جب انٹیروگیشن چلے it should be done in a place where you are going to be accessible اور cctv camera is going to be accessible تاک کی پتا چلے کی کس طریقے کا پریشر پڑا ہے ویقتی پہ اور اگر پریشر پڑا نہیں ہے تو دکھتا ہے ساف ساف لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے sir کئی بار ED کے cases میں in fact normal police cases میں کوئی mic ویقیرہ لگا نہیں رہتا it is only the CCTV camera lawyer if entitled to be present at best is at visual but not audio distance but i am saying hypothetically ہوا ہے نہیں ہمیں معلوم نہیں but these safeguards مولدیس کہتا ہے اسے معلوم ہے چاہر اسے پوچھو تو sir یہ these safeguards are not there and they should be there given the kind of alligations تو کیا کرتے ہیں اگر CCTV camera چل رہا ہو ٹھیک ہے نا تو وہ روک تو سکتے ہیں نہیں تو پھر کیا کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں ایڈی کے پاس they don't have to prescribe themselves to the criminal procedure court ان کا نہ کوئی unlike cbi جو accused کے favor میں چیزیں ہوتی ہیں وہ manual میں لکھی رہتی ہیں جو publicly available ہوتا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا ساتھ ہوں کہ ایڈی مجھے بلاتی ہے میں اروپی ہوں ان کے نظریہ میں اروپی ہوں اور اس camera اس کا record ہوتا ہے جو بھی بات چیت کر رہے ہیں پھر یہ اٹھا کر کسی اور camera میں لے جاتی ہے جہاں camera نہ ہو اور اس سے کئی باتیں کرتی ہے وہ تو record ہوتا نہیں ہے اور پھر وہ واپس اس کمرے میں آ جاتے ہیں اور اس بیچ میں دھمکی بھی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہو تو سکتی بلکل سکتی ہے تو پھر court کو تو کبھی پتہ ہی سکتی پھر سکتی بیاندی بیاندی ہو بیاں آر بھی جس کمپنی سے واستح نی ہے جس نے دن پہلے جو کیا اس کو بولا جا گا تو اپنے پرسنل بینک اکاونٹ سٹیٹمنٹ لے گا تو اپنی پرسن فیملی کی ساری ڈیٹیل دیتے ہیں اب وہ اتنا پڑے ہوتے ہیں پی اے ملے اور ای ڈی کے بارے میں کہ وہ ان کے مائنڈ میں سائکلوجیکل پریشر آجاتے ہیں چاہے وہ کچھ پورا کلیرلی بولے یا نہ بولے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کلائنٹ نے بولا کہ صاحب مجھے مارا گیا بہت سارے کیسوں میں ہم نے جانا ہے یہ چیز کی ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے آپ نے کلائنٹ نے آپ کو بولا لیکن وہ بات سامنے آتی نہیں کیوں کہ ڈرتے ہیں لوگ سر کیونکہ وہ کبھی بھی عرس کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ بولا یا آپ کو عرس کر لیا یا آپ کی کسی جاننے والے کو عرس کر لیا تو عرس کے بعد کوئی دو سال جیل تو نہیں رنا چاہے گا تو دس اس 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 اسی ایزیر تو سفر دن ٹو سفر اٹو ویر کسٹیڈی یہ نہیں ہوتا کبھی کہ بھئی ایسا ہے ٹھیک ہے تم نے میں آپ کی آپ کی جو وائف ہے اس کو بولا لیں گے ہم سر ایسے ہمارے بہت کلائنٹ نے بتایا ہے کہ اس طرح کا بھی پریشر ڈالا جاتا ہے سر ساتھ میں فیر آف ارسٹ سب سے بڑا پریشر ہے جو ہم نے پریکٹیکلی دیکھی یہ چیز اور بہت بار ہمارے کلائنٹ نے ہمیں بولا ہے کہ ان کی کوئشنگ کے دوران ایک ارسٹ میں مولے آتے ہیں کہ جی ابھی ہم یہ دیکھیں آپ کو ارسٹ کرنے والے ہیں اس فیر میں اس ڈر میں کلائنٹ پھر ان کے ساتھ سے سٹیٹمنٹ دیتا ہے یہ ایک طریقہ ہے ساتھ پریشر میں ڈالنے کا فیر آف اٹیچمنٹ ایک طریقہ ہے کہ بھی آپ کے بیٹے کو بلا لیں گے ایک طریقہ ہے کہ بہت دیر بٹھا کے رکھتے ہیں جو ہم نے کلائنٹ سے اپنے جانا ہے دس دس بارہ بارہ گھنٹے وہ مینٹلی اگزرٹ ہو جاتا ہے آدمی اور اس اگزرشن میں اس پریشر میں وہ جا کے کہتا ہے جو بولنا ہے آپ بول لیں مجھے گھر جانے کی مجھے آپ تنگ نہ کیجئے میری بیوی کو تنگ نکلنا میرے بیٹے میرے فیرائی ساری فیملی کے فادر مدر اس کا مجھے سمجھ دیا ہے تو یہ میں نے بھی اکثر دیکھا ہے عدد کئی بار مجھے بتاتا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ سب سے پہلے تو بھیجتے ہیں کہ اب اپنی پچھلے دس سال کی اپنی پچھلے دس سال کی دیجئے پھر اپنی وائف کی دس سال کی دیجئے پھر اپنی فیملی کی دس سال کی دیجئے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ مانگتے ہیں کیوں مانگتے ہیں یہ نہیں معلوم اس کا تعلق کیا ہے اس انویسٹیکیشن سے یہ بھی نہیں معلوم تو وہ دیے جاتے ہیں پھر ان سٹیٹمنٹس کو دیکھ کر یہ بھی مجھے جانکاری بھی دیا ان سٹیٹمنٹس کو دیکھ کر ایک نئی کیار رائی بھی شروع کر دیتے ہیں اور ایک نئے سوال بھی شروع کر دیتے ہیں تو یہ کوئی قانون نہیں کہتا کہ کس آدھار پہ یہ سب بلائے جاتا ہے جب تک اس کا تعلق اس جرم سے نہ مو تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں ایسا کیا قانون میں ہونا چاہیے میں بار بار واپس CRPC پہ آ رہا ہوں اور اگر ہم CRPC دیکھیں جو Code of Criminal Procedure ہے وہاں پہ بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ آپ وہی ڈاکیومنٹ کو بلوا سکتے ہیں کسی وقتی سے ایک نئیس اکیوز اکیوز تو تھوڑا دور بھی رہتا ہے but from a person you can only call those documents which are necessary or desirable for the purpose of the investigation کہ جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ بلوا سکتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ECIR ہے تو ہمیں allegation نہیں معلوم ہے آپ نے بلوا لیے دس statement پچھلے دس سال کے اس میں سے کیا necessary ہے کیا desirable ہے وہ بھی ہمیں advise کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے تو client پوچھتے بھی ہیں کہ ہم ان کو دینا ہمارا عوشق بنتا ہے نہیں بنتا ہے آپ تو کہتے ہیں ہمیشہ کہ دے دیجئے کیونکہ اور میں تمہیں تنکریں گے تو وہ نون کوپریشن کا جہاں ساتھ دے کے سر کئی بار اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ جو سوالات پوچھتے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں انٹیروگیشن کے کیا اس کی کوپی آپ کو دی جاتی ہے نہیں سر وہ کیوں نہیں اگر آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور آپ ان کا اتر دیتے ہیں تو قانون کے انترگت یہ تو یہ تو صحیح ہونا چاہیے کہ آپ سوال پوچھتے ہو میں نے جواب دیا اس کی کوپی تو مجھے ملنی چاہیے سر کوپی کے ہمیں وہ نوٹ بھی نہیں کرنے دیتے ہیں آپ نے کیا چیز پوچھی ہے وہ نوٹ بھی نہیں کرنے دیتے ہیں سو اگر کسی سے بیس پیج کا بیان دیا ہے تو وہ بھار آکے یاد بھی نہیں کر سکتا ہے کہ بیس پیج میں میں نے کس چیز کا بیان دیتے ہیں بڑ یہ کیوں نہیں دیتے ہیں سر وہ کہتے کہ یہ پارٹ آف انویسٹیگیشن ہے نہیں انویسٹیگیشن ہے اور تکیز کا بیان دیتے ہیں تو وہ تو میرا میں نے کیا کہا کس سوال کے پوچھا گیا وہ تو میرا خک ہوا کہ مجھے پتہ لانے چاہیے میں نے کیا کہا کیونکہ ہوتا کیا ہے کئی بار میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ کورٹ میں جا کر وہ کہتے ہیں کہ سب اس نے کوپریٹ نہیں کیا اس کوپریٹ نہیں کیا یہ سوال کا جواب ٹھیک بھی دے رہا یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے سوال ہم نے سیدھا پوچھا یہ اولتے جواب دے رہا ہے تو یہ کوپریٹ نہیں کر رہا اس کو بھیل دی ملی سے اب جب تک وہ سوال کوٹ کے سامنے رکھے نہ جائیں اور جواب مجرم کے رکھے نہ جائیں تو کوٹ کیسے نتیجے پہ پہنچے گی کہ بھئی کوپریٹ نہیں کر رہا وہ بھی نہیں ہوتا تو کوٹ کو سر ایک سیلڈ گور میں فائل دے دیتے ہیں تو وہ صرف کوٹ دیکھ سکتی ہے پروسیکیوٹر دیکھ سکتے ہیں اور ای ڈی دیکھ سکتے ہیں نہ اکیوز دیکھ سکتے ہیں نہ اکیوز کا کاؤنسل دیکھ سکتے ہیں تو سو سوال میں تین سوال کو فلیک کر کے دے دیں گے تو وہ یہ بھی پوائنٹ آؤڈ نہیں کر سکتے ہیں سر یہ یہاں تک پہنچنے کی جو جرنی ہے آپ اسے دیکھئے کہ میں پہلے کیا بول رہا ہوں اور اب کیا بول رہا ہوں میں وہ بھی نہیں بتا سکتا کورٹ کو اتنا وقت ہوتا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ساری جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہے شروع سے آخر تک چلے کیوں گے یہ سارا معاملہ تو میں رہے کال کچھ چند چند منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے کورٹ میں نہیں اتنا وقت کورٹ کے پاس میں نہیں ہوتا مارے ایکسپیرنس میں ایلیگیشن او نون کوپریشن لگا دی جاتی ہے and that is a ground for rejection of bill حالانکہ اب پچھلے چھے آٹھ مینے میں تھوڑا سا اس میں law clarify ہوا ہے supreme court سے کہ ایک سر اور article 20 آپ جیسے جانتے ہیں right against self incrimination کہ آپ اپنے خلاف statement نہیں دے سکتے constitutional right ریکنیس جسٹیس اوکا کی ججمنٹ جسٹیس اوکا کی ججمنٹ ہے and ایک اور ابھی صرف ججمنٹ آئی ہے پہلے سر تھی سنتوش کی ججمنٹ تھی جسٹیس کورین جو سر کی اور وہ law کو اب ایڈی کے context میں فولو کیا گیا ہے دو ریسنٹ ججمنٹس میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ non cooperation is not a ground for rejection کیونکہ ہر بیقتی ہر ایکیوز کے پاس witness کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے خلاف کوئی statement نہ دے right against self incrimination تو as an agency ایڈی کسی کو فورس نہیں کر سکتی کوئی گناہ ایڈمیٹ کرنے کے لیے کوئی allegation کوئی transaction کو ایڈمیٹ کرنے کے لیے اور اگر آدمی جو بھی بیقتی اپنا right to self incrimination invoke کرتا ہے it cannot be called as non cooperation تو thankfully اب وہ law جا کے clarify ہوا نہیں تو ہم پچھے 5-6-7 سال میں دیکھ رہے تھے practically کی non cooperation ایک major ground تھا for rejection of bill تو یہ تو بہت that was the major ground for arresting for arresting and for rejection sometimes only ground for arresting ایک نیا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ accused ہو یا witness ہو اور ویجے مدنہ چودری میں یہ لکھا ہے کہ جب تک آپ arrest نہیں ہوتے تب تک آپ accused نہیں ہو یہ لکھا نا اور actually آپ accused ہو کیونکہ اگر proceeds of crime میں FIR میں schedule offense میں آپ کا نام آگیا ECR میں بھی آگیا انہوں نے آپ کو بلا لیا لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ accused ہو تو آپ کو arrest بھی نہیں تب کیا تو آپ سے سارے آپ ان سے جواب لے لیے سوال پوچھے جواب لے لیے ان کے نظرے میں آپ accused ہو لیکن لیکن ویجے مال مندل چود کہتا کہ جب تک وہ arrest نہیں کریں آپ accused نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکچولی اس accused کی سارے آپ نے سٹیٹمنٹ لے لیے جو اس کو نہیں دینے چاہیے اگر اس کو arrest کیا جاتا تو نہیں دیتا اور ابھی اس کو نہیں دینے کیونکہ میں اپنا right to silence کلیم کر سکتا آپ same transaction investigate کر لیکن کہتا اس میں آپ رائع وہ کہتا ہے transaction نہیں same transaction کر نہیں transaction transaction مطلب ایک proceeds of crime جو پیسہ آپ نے جن کے آدھار پھلیا اس کو بولتے ہیں proceeds of crime اور دوسرا ہو گیا money laundering money لانڈری کا مطلب وہی پیسہ جو آپ نے غلط درپیو کر لیا کوئی کانون کا لنگن کر لیا اس کو ہم نے پریاس کیا جنتہ کو بتائے کہ وہ پیسہ سفید ہے ٹھیک ہے نا وہ money laundering ہو گئی ٹھیک ہے نا تو آپ therefore وہ کہہ سکتے ہیں کہ ساب اس میں تو آپ accused نہیں ہو ساب پہلے بات دوہزار اکیس بائیس میں ججمنٹ آئی ہے جو بولتی ہے کہ جو پروسیس چل رہا شیڈیل دفنس کا that is also part of money laundering because of the amendment to section 3 explanation مطلب آپ درشت کو یہ بتانا چاہیے کہ اس PMLA میں ایک amendment ہوئی سنشوزن ہوا جس انتر جو انتر ہے proceeds of crime اور money laundering ختم کر گیا مطلب اس لئے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ سیم ٹرانزیکشن اس لئے ہو رہا کیونکہ قانون میں سنشوزن لائے گیا جو آج کے دن چیلنج ہوا ہے اور جس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا مطلب جیسے proceeds of crime میں آپ ایکیوز ہو آپ اروپی ہو تو آپ تو پیسہ 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 کیا شیئیوز ہو جاتی پیسہ 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 چیٹ کیا چیٹ کیا سو روپے آپ نے اس میں سے پیسہ جنریٹ ہو گئے اس سو روپے کو اپنے گھر پر رکھ دیا اس کو نہ آپ نے ڈالا نہ آپ نے ڈالا نہ کسی اور طریقے سے اس کا روپ آپ نے چینج کیا اس کو لانڈر کیا تو نہ آپ نے project کیا نہ اس کو claim کیا as unintended money laundering نہیں ہوتا اس scenario میں وہ پہلے definition تھی اب اس کو ختم کر دیا اب amendment آئی جیسے ہی آدمی نے کوئی crime کیا چار سو بھی شیڈیول offense کسی نے بھی چیٹنگ کا offense کیا سور پہ جنریٹ کر لیے اور اس کے بعد کچھ نہیں کیا پوزیشن اپنی جیم میں سور پہ رکھ گھر آگیا وہ money لانڈر رکھ رکھ جی جی بنا ہی اسی لیے تھا تاکہ جیسے پہلے میکسی کو کی drug cartels یا ہماری terror financing اگر چیزیں ہوتی تھی اس کو to bring it into the financial system کئی entities اور کئی banks وہ کام کرتے تھے non banking to bring them within the ambit of a criminal offense ان کو لیا گیا and treat that was what PMLA was it has changed from that to bring within itself sir کئی بار کیا ہوتا ہے کی میں نے برائیب دیا بھی نہیں ہوا ہو وہ پاکٹ میں میرے پیسے ہو وہ شیڈیول offense جو underlying offense سے برائیب دینے کا let's assume کی وہ کر رہا ہے کوئی وہ برائیب کا منی اس کے پاکٹ میں نظریہ ہے وہ ہی بدل ہو ملکل س کیونکہ جو شروعات میں قانون اس لیے بنا تھا کہ جو drug cartel تھے دنیا کے drug cartel تھے وہ terrorism finance کرتے تھے تو ایک international convention ہوئی جسے انترگت ہم بھی party بنے اور وشف کے سبھی دیشوں نے یہ تیہ کیا کہ قانون لانا چاہیے تاکہ terrorism کی financing نہیں آتن بادیوں کی ایسے financing نہیں ہو drug دورہ financing نہیں ہو اب آپ نے وہ تو بہت کم case ہیں اب تو آپ ordinary law میں لے آتے ہو 420 میں 420 میں آپ کو بیل لینا ہو CBI 420 کا case کرتی ہے آپ کو بیل لینا ہو یا پولیس کرتی بیل تو آپ کو مل جائے 420 میں لیکن وہ 420 ایمیلے میں آجائے تو آپ بیل ہی نہیں ملے کیونکہ آپ کو یہ تیہ کھنے کیونکہ ملتی ہمارا پورا پینڈنسی ہے کرمنل اپیل کا جو مرڈر ریپ جو باقی کے کیسز ہیں وہ سب پیچھے ہٹ رہے کیونکہ ہر ایک سنگل جج کے سامنے ایڈی بولتے کہ نہیں یا تو سپیشل کوٹ بنی آتی ہر سنگل جاج کی تو نہیں ایک سپیشل کیسز میں چار چار پانچ پانچ بیان لیا گیا کئی کیسز میں اور اس میں بڑے بڑے لوگ بھی فسے ہوئے ہیں تو یہ تو عدالتوں کو پتہ کرنا چاہیے کہ بیان ہیں کیا اور یہ تو دینے چاہیے لوگوں کو نا کہ یہ لوگ ایسے مللے کے دیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ اور بیٹھے جیسے ملتی ہے اور اس کے باد ہر پندرہ دن یا جتنی بھی دن آپ نے پروڈیوز کرنا ہو آپ ان کو remand کر ساتھ پوری ہو نا جسے عرشدیب جی نے بولہ تا 60 دن کا کی مولتی ہے اب اس میں ایک پرافدہ نے جو بولتا ہے کہ the magistrate shall authorize after perusing the daily diary. وہ تو ہے ہی لیے سی. اور وہ ہے نہیں. تو لرنید magistrate کے پاس یا special judge in this case کے پاس یہ بھی طریقہ نہیں ہے دیکھنے کا کہ اچھا اس میں کتنے statements ہوئے تھے اور ہمارے daily high court rules کے انڈرسر کیا ہوتا ہے کہ the magistrate اور the special judge authorizing detention has to sign the daily diary as a token of having seen it تاکہ کل کو کوئی اور statement insert میں نہ کریں. لیکن یہ بھی نہیں ہو پاتا ہے سی. تو while the special judge is obligated to see all statements because of lack of daily diary unfortunately وہ ہو نہیں پاتا ہے سی. تو یہ کیسا procedure ہوگا procedure established پر تو law تو نہیں ہوا نا it is a procedure established de-ords the law de-ords the law without reference to any law ہمارے کے ان کا ایک پروسیجر مارے کے ایڈی کا پروسیجر ہے یہ so ایڈی کا پروسیجر ہے یہ تو ایڈی کا پروسیجر ہے وہ اس کے لئے section 71 پر علای کرتی ہے پی ایم ایلے میں ایک section ڈالا ہے کی پی ایم ایلے will be applicable if it is applicable اگر کچھ کانٹریری ہے تو پی ایم ایلے لگے گا نہیں تو کچھ اور لگ سکتا ہے درشکوں کو کہ code of criminal procedure is the procedure established by law yes sir ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی پی ایم ایلے میں ایسا پرابدان ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ code of criminal procedure کا یہ پروسیجر ہے think for example سیجر سیجر کا پروسیجر پی ایم ایلے میں الگ ہے تو پی ایم ایلے کے لگے گا پی ایم ایلے کے لگے گا ٹھیک ہے نا سو لیکن summons کے بارے میں کوئی الگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو سی ایر پی سی ہونا چاہیے بتانا چاہیے یا کیوز دو یا ویٹنس ہو اور سیجر سرچ کا پروسیجر بھی پی ایلے میں الگ ہے الگ ہے نا اس لیے سیونٹی وان کہتا ہے کہ جہاں کانفلکٹ ہے وہاں پی ایم ایلے کر دیا کہ نہیں نہیں جو بھی ایڈی کرے گی وہی سیجر سیجر تو یہ تو ایک بڑی گمبیر بات سر ایک چیز اور گمبیر ہے کہ دو لوگوں نے offense کیا ہے اب انہوں نے جس جس کے ساتھ transaction کری ہے اس کو section 23 میں بولتے انٹرکنیکٹڈ transaction تو جس کے پاس پیسہ گیا وہ بھی گلٹی ہے تو میں ان کے ساتھ دس سال سے دھندہ گر رہا ہوں انہوں نے کوئی offense کر دیا مجھے اس offense کے بارے میں کچھ نہیں بتا مجھے جس کے ساتھ مل کے offense کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا لیکن وہ مجھے بھی گرفتار کر سکتے ہیں اور مجھے بھی یہ پتانا ہے کہ میں گلٹی نہیں تو وہ صرف اور صرف section 3 بولتا ہے کہ اگر آپ directly یا indirectly proceeds of crime سے connected ہو گیا تو آپ گلٹی ہو گیا آپ کو PMLA میں ED بولتا ہے کہ مجھے منسری ابھی نہیں بتانا تو یہ بندے کو پیسہ چھوکے گیا ہے تو یہ گلٹی ہو گیا تو فینینینشل سسٹم میں جس جس کے پاس پیسہ چھو رہا ہے وہ گلٹی ہو گیا ملے گئے وکیل کے پاس پیس بھی آجا تو ابھی تک وہاں نہیں پہنچے ہیں اب دیکھو نہیں نہیں سر پہنچے ہیں کسی کسی میں تو پہنچے ہیں بہت کم بہت کم وکیلوں کے فون سیز ہوئے ہیں یہ پہنچے ہیں وہاں پہنچے ہیں اس کو انیس میں واپس کیا گیا تو جو واپسی کے لئے جس بندے نے واپسی کیا اس کا سورس آف فنڈ اٹھارہ کے افین سے تھا تو ان کو بولتی ہے تو بھی گلٹی ہے اور انفورچنیٹلی اس انسائیڈ فور لاسٹ وانیر ایک اور چیز آپ سے میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ایم ایلی ہے یہ تو لاغ ہوا دوزار پانچ میں لیکن کئی ایسے ادھارن ہیں جہاں لوگوں کو پی ایم ایلی کے انڈر اریسٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ ٹرانزیکشن جو بھی انہوں نے دھندہ کیا ہو وہ دوزار کا ہو یا اس سے پہلے کا ہو تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ مدہ تھا جو کنٹینوئنگ اوفینس کا مدہ بہت چلائی ہے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی نے شیڈیول اوفینس نائنٹین نائنٹی میں کیا چار سو بیس کا اگزامپل لے لیتے ہیں اور اس چار سو بیسی سے اس نے ایک گھر بنا لیا بلکل اب وہ اس گھر میں رہ رہا ہے انیس سو نبے سے اور دوہزار پانچ میں پی ایم ایلے آئی دوہزار نوہ میں چار سو بیس شیڈیول اوفینس بن گیا آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں اب ایڈی کہتی ہے کیونکہ آپ اس گھر کو پوزیس کر رہے ہیں اور آپ یوز کر رہے ہیں اور یہ کنٹینیون اوفینس ہے تو انیس سو نبے کی شیڈیول اوفینس کے لیے جب پی ایم ایلے تھا ہی نہیں دوہزار نو کے بعد میں آپ کو پی ایم ایلے میں پرسکر کریں اگر کسی نے کچھ ملکہ انیس سو ساٹھ میں کیا بات کیوں وہ انیس سو اسی میں ہو وہ بھی پی ایم ایلے آپ جتنا پیچھے چلے جائیں وہ کیونکہ کہتے ہیں ہم اس ڈیٹ کو دیکھیں گے جس ڈیٹ پہ وہ شیڈیول اوفینس بھر یہ تو کمال ہے اس کا مطلب کہ سرکار تو ایسے کانون چاہے گی سر انہوں نے پہلے بولا تو اب کیا بولتے ہیں وہ کی پی ایم ایلے میں آنے سے پہلے اس کو ہم بولیں گے پری ڈیٹ اوفینس جیسی شیڈیول میں ڈال دیں گے ہم اس کو بولیں گے شیڈیول اوفینس اب آدمی کچھ تو کرتا ہے زندگی میں تو آدمی نے پیسے لیے اب اس نے پیسے کما لیے انیس سو نبے میں ڈرگ فنڈنگ سے اب وہ پیسے اس کے بہے گئے کچھ بھی ہوگا اب وہ زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہے اس کام کو وہ بولتے ہیں کہ یہ آپ کا پروسیڈس آف کرائیم ہے تو آپ اس کے لیے بھی گلٹی ہیں اس مجھے سر ایک اور بڑی ایشو جو ہم دیکھ رہے ہیں پروپٹیز جو بڑی وچیتر باتیں بتا رہے ہو آپ سر پروپٹیز اٹیچ ہو رہی ہے کسی کے انسسٹرل پروپٹی ہمارے کیسوں میں دیکھئے انیس سو چالیس انیس سو پچاس کی ایک پروپٹی ہے اور اس کو وہ اٹیچ کر لیتے ہیں ایک الگ کنسپٹ ہے ایکویلنس ایک کنسپٹ میں ایک اٹیچ کر لیتے ہیں وہ بھی بہت بڑا ویسا اب یہ آپ کو ملتا نہیں ہے تو اس کا جو اگر دس کروڑ کا افینس ہوا ہے وہ تو خرچ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ دس کروڑ کی پروپٹی آپ کی کوئی بھی پروپٹی ہے یہ بھی بہت بڑا ایک مددہ ہے لیکن ایک اور مددہ جس پہ تھوڑی سے آپ کا میں خیالات سننا چاہتا ہوں کہ سیکشن ون ٹوئنٹی کا بلدہ کنسپٹی کا بلدہ اور یہ کنسپٹی سی شیڈیل دیفینس بھی ہے ایک سو بیس شیڈیل دیفینس بھی ہے تو آپ کسی بھی آروپ کسی بھی کیس میں کسی کو بھی نام لے کر بول سکتے ہو کہ یہ تو کنسپٹیٹر ہے تو اس کو تو کبھی بیل نہیں ملتی اور کنسپٹی سی کبھی میں بتائیں نہیں سکتا کہ میں کنسپٹیٹر نہیں ہوں کیونکہ جب تک ٹرائل میں ٹرائل میں پرووو نہیں ہوا کہ میں کنسپٹیٹر ہوں اس سے پہلے تو میں کہیں نہیں سکتا میں نہیں کنسپٹیٹر تو مجھے تو بیل ملے گی نہیں تو کئی ایسے کیس ہوئے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا بڑ سر ایک چیز بڑا فائدے مند یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ تو پیچھے ہی ہو ہے وہ پیچھے ہی ہو ہے پیچھے ہوا ہے پیچھے ہی ہو ہے اگر چار سو بیس میں چار سو بیس میں چار سو بیس بھی لگ گیا یا کسی اور آئے پیسی افیسی ہو تو وہ لگ گیا آپ کے گھوس فر ایزامپل کرپشن اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو یہ تو یہ تو ہی وز دا مائند آف دی انٹائر ترانس کہہ سکتے ہو نا ٹھیک ہے نا وہ کیسے پروف کرے گا کہ he was not the mind اور وہ ٹرائل پہ ہی کریں گے اس سے پہلے اس کو بیل کیسے ملے گی ایڈ بیسٹ ان کو ریمانڈ اپلیکیشن یا گراؤنڈ آف ارسٹ یہ دو چیزیں ابھی ملنے کی فائنلی ایک آرڈر ہوا ہے گراؤنڈ آف ارسٹ کی جب آپ ارسٹ ہوتے ہیں تو کس کارن آپ ارسٹ ہوئے وہ آپ کو ملنے کا رائٹ ہے وہ کہیں گے کنسپیریسی کنسپیریسی بولتے ہیں باقی تو کہیں گے کہ صاحب وہ تو ٹرائل میں پروف ہوگا کہ آپ کنسپیریٹر تھے یا نہیں تھے وہ تو ہم اس سمیں ہم پوری ایویڈنس دیں گے تو اس سے پہلے اس شخص کو جو ایک سو بیس کے انترگت ریسٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی چار سو بیس یا چار سو ستا سٹھ فورجری یا کسی بھی جڑا ہو تو اس کو تو بیل ملے گی نہیں اگر وہ کنسپیریٹر ہے کیونکہ وہ ایویڈنس دیں سامنے آئے گی نہیں دکت ساری ہے سیکشن پینتالیس کی ہے کیونکہ ہمارے تھریشول انہوں نے اتنا ہائے رکھا ہوا ہے جیسے آپ اگزامپل دے رہے ہیں 120B کا آدمی تو ٹرائل میں پروف کر سکتا ہے بلکل بلکل اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ دریکونین پرویزن ہے 45 اور وہ ٹرائل بھی تو تب بات آئی جب شیڈیوڈ لفینز میں چارج شیٹ ہو ہی بار شیڈیوڈ لفینز میں انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے اور اس کے باوجود لید نے اپنے کمپلینٹ ڈال دیا ہوتے ہیں مائٹر پروسیڈز تو ویری فیو انسٹلسز آپ تو کسی کو بھی کسی سٹیج پہ بھی آپ کنسپیریٹر بنا سکتے ہو کبھی بنا سکتے ہو کبھی بنا سکتے ہو صرف سب سی بی آئی نے ایک ایف آئی ریجسٹر کری اور سی بی انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہ کچھ اور انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو اب ایڈی کیا کرتی ہے وہ شیڈیوڈ لفینز بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے لیکن ہم پیسے کے علاوہ سب انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ پیسہ تو سسٹم میں ہے ہی ہے ہارا آدمی نے کچھ نہ کچھ کیا ہی ہے تو آپ شیڈیوڈ دفنس انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر جو مرضی ٹرانزیکشن آپ کو پسند آتی ہے اس بندے نے ڈیل کیا ہو نہ کیا ہو اس کو پہلے آدمی کا نام بھی نہ بتا اس کو بھی بولتے ہیں کہ آپ انڈریکٹلی اس مانی لونڈرنگ کا پارٹیسپیٹ کی ہے اس لئے آپ نے افنس کیا ہے آپ چھے انیس سو نبی سے کر رہے ہیں ایڈراندیکشن اس آدمی کے ساتھ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں تو یہ تو بڑے اور اس میں جو کمپنیوں کے خلاف جو کمپنیوں کے جو جو ابلائیز ہیں ان کے خلاف بھی پی اے میں لیے اکسر ہوتا ہے تو ان کے لیے تو بڑی دکت ہوتی ہوگی سر اس میں ایک بائیکیریس لائیبیلٹی کا پرویشن ہے زیادہ تر سب نے سنا ہوگا باکی بان تھرٹی ایڈ کے کیس میں جو کمپنی کا ڈیریکٹر ہے وہ ایکیوز ہوتا ہے چیک باؤنس چیک باؤنس کے کیس میں لیکن پی اے میں لے ایک اکیلا ڈریکونین ایکٹ ہے سیریس افنس کا ایکٹ ہے جس کے اندر وائیکیریس لائیبیلٹی ہے تو پی اے میں لے یہ بولتا ہے کہ ایک کمپنی نے افنس کیا اگر میں اس کمپنی کا ایم ڈ ہوں اور میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا تو بھی میں پی اے میں لے میں گلٹی ہوں سی بی آئی میں ٹو جی کے کیس میں چارٹڈ اکاؤنٹ کا اوزارو لے لو سی بی آئی کے کیس میں ٹو جی کیس میں سنیل بھارتی مرتر ججمنٹ آئی تو نیچے والے جت صاحب نے بولا کہ کمپنی کی کومن سیل تو فنس کرنی سکتی تو جو مینجنگ ڈریکٹر ہے وہ کمپنی کی آلٹر ایگو ہوگا تو کیونکہ مینجنگ ڈریکٹر آلٹر ایگو ہے تو مینجنگ ڈریکٹر کو سمن کر گیا سپریم کورٹ نے بولا کہ دو ٹائپ کے کونسپٹ ہوتے ہیں اگر پانچ لوگ مل کر رہے ہیں تو وہ تو کمپنی پر مانا جائے گا لیکن کمپنی کر رہے ہیں تو لوگوں پر نہیں مانا جائے گا لیکن پی اے میں لے یہ بھی نہیں مانتا پی اے میں لے کہتا ہے آپ نے کچھ بھی نہ کیا آپ ایک کمپنی سے صرف جڑے ہوئے ہیں تو بھی آپ دو سال جیز رہ سکتے ہیں تو مطلب کیا آپ کو صرف پروپریٹرشپ کھو گیا ہندوستان میں یہ ایک ڈپارچر ہے ہمارے نورمل آئی پی سی سے جو ہماری نورمل آئی پی سی کے اوفینسز ہے اس میں کوئی وائیکیریس لیابیلٹی کانون کہتا ہے کہ جب تک آپ دکھائیں گے یہ نہیں کہ اس آدمی نے کوئی ایکٹ کی ہے کوئی امیشن کی ہے آپ میرلی اس کی ڈیزیگنیشن پر اس کو مجرم نہیں بنا سکے پی اے میں لے میں اس کو کئی ایسے کانون ہیں جس میں کوئی وائیکیریس لیابیلٹی نہیں مانی جاتے جب تک اس کا کوئی ایکشن نہیں ہو اس کے پرتی پوزیٹیو مینیفیسٹیشن ہونی ضروری ہے اس نے کچھ کیا ہے اس کو جانکاری تو ہونی چاہیے اس کو جانکاری بھی نہیں ہے تو کیسے بتائے گا کہ جانکاری نہیں ہے وہ تو بھی ہائیں کے ساتھ ایویڈنس میں پتا جالے گا ایویڈنس کا بھی ہوتا نہیں ہے کیونکہ ٹرائل یہ چلاتے ہیں اور انویسٹیگیشن ہوتا ہے دو پرسنٹ ٹرائل کر رہے ہیں پٹ ایک اور چیز ہو رہی ہے پی ایم ایلے میں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آپ سے چرچہ کر دوں کہ یہ کمپلینٹ جب فائل ہوتی ہے تو یہ ایک سپلیمنٹری کمپلینٹ بھی فائل کر سکتے ہیں تو اور سیکنڈ سپلیمنٹری کمپلینٹ بھی فائل کر سکتے ہیں رائٹ اور کوڈ کرمینل پروسیجر میں آپ سپلیمنٹری چارچیٹ تو فائل کر سکتے ہو لیکن آپ کو پہلے بتانا ہوگا جب پہلی چارچیٹ فائل کرو گے انویسٹیگیشن ابھی باقی ہے پرمیشن لیں گے لیکن یہ کیا پرافدان پی ایم ایلے میں ہے سر پہلے نہیں تھا آپ انہوں نے ایم ایم ایلے میں لے کے آیا ہے کہ رائٹ تو فائل سپلیمنٹری کمپلینٹ ای ڈی کو یہ دیا گیا ہے اب پی ایم ایلے میں پرافدان یہ ابھی آیا ہے پر پریکٹیکلی سر ہم کیا دیکھتے ہیں جسے 173.8 جو فردر انویسٹیگیشن کی چارچیٹ ہوتی ہے سپلیمنٹری چارچیٹ جسے ہم Code of Criminal Procedures CRPC میں وہ اس چیز پہ آتی ہے جو کوئی نیا material یا کوئی نیا evidence پورس کو ملتا ہے یا CBI یا Predicate of Ens Agency کو ملتا ہے پریکٹیکلی یہاں دیکھتے ہیں کہ transaction ای ڈی کی نولیج میں ہے پر ان کو کیونکہ ساٹھے دن پہ چارچیٹ ڈالنے ہیں تاکہ اس آدمی کو بیل نہ ملے وہ جسے ہم انکمپلیٹ ایک چارچیٹ کر رہے ہیں یہ بھی تو ایک بڑا مدہ کوٹ میں بڑا مدہ اثر چل رہا ہے کوٹوں میں کہ investigation complete نہیں کرتے ساٹھ دن میں complaint فائل کر دیتے ہیں اس کو بیل نہیں ملتی investigation جاری ہے investigation کو چاہے چار سال لگیں اس بیچارے کو بیل نہیں ملے گی right to speedy trial sir article 21 میں recognize کرتے ہیں and investigation this is the right investigation and trial but اس میں تو right to speedy prosecution ہے اور practically ہم دیکھ رہے ہیں sir trial تو کیا investigation نہیں complete ہو رہی ایک ایک ڈیڑھے سال سے لوگ custody میں ہیں میں نے سنایا کہ لگ بگ کیول پچیس کیس ہیں لگ بگ گیارہ سو کیس فائل ہوئے ہیں پی ایم ایلے کے انترگر کوئی پچیس میں سے چوبیس کی کنڈکشن ہے پچیس کا trial ہویا ہے کچھنے سال ہو گئے اور investigation sir جو چلتا رہتا ہے اس کا کوئی بھی لیمٹ نہیں رہتا ہے بکو جو ای ڈی کرتی ہے وہ یہ آج offender specific investigation کر رہی ہے تو آج میں نے شپور ارشدیب جی کو arrest کیا تو میں ارشدیب جی کے خلاف ہی charge sheet file کروں گا within 60 days مودد جی کے بارے مجھے پتا ہو گا کہ وہ نے کچھ transaction کرے ہو سکتے ہیں لیکن میں ان کو چھون گا اس کے بعد میں نے ان کو arrest کیا اور ساٹھ دن میں تو ارشدیب جی تو بیچار ہے ابھی بھی جیل میں رہے اور وہ جب بھی کچھ بولنا چاہے بیل میں تو ای ڈی کہی کی میری investigation پند نہیں ہے ابھی جاری ہے میں نے کسی اور کا statement record کے جو نے ارشدیب جی کا نام لیا ہے تو جو ارشدیب جی نے points لے ہوں اپنے favor میں وہ اس سے cover کر لیتے ہیں from a supplementary statement which earlier would not happen because it is a shifting goal post ہم مانے رہے ہیں that is a difficulty اس کا نون میں سر سب سے بڑی problem کیا ہے کہ ای ڈی اپنے statement کو admissible bolnik لے بولتی ہے کہ میں پولیس افسر نہیں ہوں تو اب میں پولیس افسر نہیں ہوں یہ تو ویجے مدلہ چودری نے کہہ دیا کہ یہ penal statute ہے ہی نہیں لیکن سر اس میں آپ کو سات سال کی سزا ہو سکتی ہے لیکن penal statute نہیں ہے کیونکہ وہ investigation کو inquiry بول دیا لیکن سر اس میں بالکل خاص بات کیا ہے کہ further investigation کرنے کے لیے وہ 173.8 پہ جاتے ہیں تو جو پولیس افسر کر سکتا ہے چارشیٹ ڈالنے کے بعد اس کے فائدے کی چیز تو اپنے پہ رکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں میں پولیس افسر نہیں ہوں بلکو 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 اب 173.8 میں ہم نے بول دیا کہ آپ کو permission لینا لینے پڑھے گا کوٹ سے اب یہاں پہ بینہ permission کی investigation کر رہے ہیں سیکشن 50 سرف investigation میں کر سکتے ہیں آپ کے پاس investigation کا کوئی ادھکار نہیں ہے لیکن آپ بندے کو گرفتار کر لیے ہیں چاہی بات ہے اب وہ investigation کر رہے ہیں کرے ہی جا رہے ہیں اب کیا کیا جائے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج ہم نے بیٹھ کے جو باریک مددیں ہیں جس کے آدھار پہ آج کے دن انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ای ڈی اس کانون کے آدھار پہ لوگوں کو گرفدار کر رہے ہیں لوگوں کو بیل نہیں ملتی اور اس کوٹس کے سامنے مشکلیں کے آتی ہیں کیونکہ کوٹس جب تک انویسٹیگیشن صحیح نہ ہو اگر انویسٹیگیشن غلط ہوگی تو کوٹ کے فیصلے بھی غلط ہوں گے انویسٹیگیشن صحیح ہوگی تو کوٹ کے فیصلے بھی صحیح ہوں گے تو اگر انویسٹیگیشن میں وہ کلنکت ہو تو نشیت روپ پہ فیصلے بھی کلنکت ہوں گے اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے دیش میں جو ایک لوگ تنتردیش ہے ایسا قانون آج لاغو ہے جس کے انتربت کسی کو بھی گرفدار کر سکتے ہو چاہے ایویڈنس ہو یا نہیں ہو اور جس کو بھی آپ گرفدار کروگے اس کو بیل بند ملنا بڑا مشکل ہے تو اسی چرچہ کے ساتھ میں آپ کا دھنیوات کرنا چاہتا ہوں کہ میں یوہ لوگوں کو اس لیے بلایا تھا کہ آپ لوگوں کو زیادہ جانکاری ہے کانونی جانکاری کہ وہاں نیچے کیا ہوتا ہے اس کس طرح ای ڈی اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے بہت بہت تھانیو شکریہ شکریہ